حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ مخاطب ہیں پوچھتے ہیں کہ میاں تم اللہ کو چھوڑ کے غیروں کی پوجہ ان بتوں کی پرستش کیوں کرتے ہو جواب ملتا ہے کہ یہ ہمارے آباؤ اجداد کا طریقہ ہے ہم تقلید آباؤ پہ مجبور ہیں فرمایا کہ اللہ کے سوا یہ سب میرے دشمن ہیں میں ان سے بڑی ہوں میرا رب تو وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہی میری رہنمائی فرماتا ہے وہی کھلاتا ہے وہی پلاتا ہے اور جب میں اپنی کسی غلطی سے بیمار پڑ جاتا ہوں یہ نہیں کہا کہ وہ بیمار کرتا ہے نہیں فرمایا کہ اذا مرض تو فہوا یشفین جب میں اپنی کسی کوتاہی سے غلطی سے میں بیمار پڑ جاتا ہوں تو وہ مجھے شخص دیتا ہے وہی مجھے موت دے گا اور پھر دوبارہ زندگی عطا فرمائے گا میں امید رکھتا ہوں کہ روز ججا میں میری خطائیں معاف بھی کرے گا اور پھر حضرت ابراہیم کی دعا نقل ہوتی ہے کہ اے اللہ مجھے نیکوں کے ساتھ شامل فرما باپ کی آنے والوں میں مجھ کو سچی نام وری عطا کر مجھے جنت کا وارث بنا میرے باپ کو بخش دے اور قیامت کے دن مجھے رسوہ نہ کر جس دن نہ مال فائدہ دے گا نہ اولاد اس روز مشرقوں کو سارے خدا بھول جائیں گے اس روز اپنے سفارشیوں کی تلاش کریں گے مجھر کوئی کام نہیں دے گا اے اللہ اس دن تو ہی میرا یار و مددگار بن جا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين اے اللہ